کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں توفان آیا ہے مہنگائی کا ایسا نہیں ہے ہندوستان میں اکتوبر میں اسٹریٹ بینک کی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ اکتوبر میں ہندوستان میں افرات ایزر تھا چار اشاریہ پانچ فیصد اور پاکستان میں تھا نو اشاریہ تین فیصد بھارت سے ہمارے یہاں دگنا تھا ہماری مہنگائی جو تھی بنگلہ دیش سے بھی زیادہ ہے اور سری لنکا سے بھی زیادہ ہے اور بھارت سے بھی زیادہ ہے ہمارے پاس ایک جانب کھائی ہے ایک جانب کھواں ہے بھارت میں اور بنگلہ دیش میں پاکستان سے مہنگائی بہت کم ہے تو ہم یہ تسلیم کر لیں کہ اگر بھارت میں اور بنگلہ دیش میں اور سری لنکا میں مہنگائی کم ہے ان کا گروت ریٹ ہم سے زیادہ ہے تو عالمی جو حالات ہیں اس کو الگ رکھیں بنیادی خرابی ہماری اپنی پولیسیز میں ہے عوام ہر چندر سے کے بعد ایک نیا مہنگائی کا سیلاب جو ہے اس کو جھیل رہے ہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے سالے نو کے آغاز پر ہی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم اسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام کو ہیپی نیوئیئر وش کیا گیا یہی نہیں اس سے دو دن پہلے منی بجٹ کی صورت میں بھی قیمتوں کے اضافے کے حوالے سے اور مہنگائی میں اضافے کے حوالے سے اندیا دیا گیا اشیاء خورونوش کی قیمتیں جو ہیں وہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں وزیراعظم کی بات کی جائے تو جب دو ہزار بیس کا اختتام ہو رہا تھا تو وزیراعظم نے کہا تھا کہ دو ہزار اکیس ہوگا وہ خوشحالی کا سال ہوگا ترقی کا سال ہوگا پھر اگر ہم دیکھتے ہیں ادار شماریات کی رپورٹ تو اس کا تو کچھ اور ہی بتانا ہے بارہ آشاریہ تین فیصد تک مہنگائی جو ہے وہ پہنچ چکی ہے اب دو ہزار اکیس کے اختتام پر وزیراعظم نے کہا کہ دو ہزار بائیس جو ہے ترقی اور خوشحالی کا سال ہوگا اب اسی پہ ہی ہمیں اقتفاہ کرنا پڑے گا تین چار مہینے میں جو ہے مہنگائی کم ہو جائے گی تو اس پر اعتبار کر لینا چاہیے کہ تین چار مہینے جو ہیں وہ سختیں اس کے بعد معاملات درستی کی جانب جائیں گے جون دو ہزار بائیس تک کم سے کم ہم پوری ذمہ داری سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح بہت اونچی رہ گی میں آپ سے یہ ارس کر دوں کہ جنوری دو ہزار اکیس میں افرات ایزر جو پاکستان میں تھا وہ پانچ اشاریہ سات فیصد تھا اور دسمبر میں یہ بارہ اشاریہ تین فیصد ہو گیا ایک سوچ جو صحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری دنیا میں توفان آیا ہے مہنگائی کا ایسا نہیں ہے ہندوستان میں اکتوبر میں اسٹیٹ بینک کی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ اکتوبر میں ہندوستان میں افرات ایزر تھا چار اشاریہ پانچ فیصد اور پاکستان میں تھا نو اشاریہ تین فیصد بھارت سے ہمارے ہاں دگنا تھا ہماری مہنگائی جو تھی بنگلہ دیش سے بھی زیادہ ہے اور سری لنکا سے بھی زیادہ ہیں اور بھارت سے بھی زیادہ ہیں اور ہماری شرح نمو ان تینوں ملکوں سے کم ہے اس کا ڈائریک تعلق حکومت کی ان پولیسیوں سے ہے جو اشرافیہ کو نواز رہے ہیں اور عوام کے اوپر اور معیشت کا بوجھ ڈالتے چلے جا رہے ہیں اس میں کسی پاکستانی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے اب یہ جو زمنی بجٹ آیا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان ڈائریکٹ ٹیکسز لگائے گئے ہیں جو کہ عوام کے پر بوجھ ڈالا جائے گا دوسرا یہ تھا کہ ہمارے مشلے بجٹ میں تھا اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے کمٹ کیا ہے ان کی شرط نہیں ہے ہم نے کمٹ کیا ہے کہ ہر مہینے پیٹرولیم مسنوعات میں چار روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی بھتتا لگائے جائے گا اگر عالمی منٹی میں تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں اس سے خطہ نظر چار روپے ہم پیٹرولیم لیوی ہر مہینے لگائیں گے جون تک تو جب پیٹرولیم کی مسنوعات کی قیمتیں بڑھیں گی تو دالیں سبزیاں گوشت اور ٹرانسپورٹ کے قرائے سب بڑھتے سے لے جائیں گے تو یہ جو صورتحال آ رہی ہے اس میں ایک بہت ہی مزاقہ خیص صورتحال آ گئی ہے اور یہ ہمارے ممبرار پارلیمنٹ جو ہیں چاہے وہ اتحادی جماعت کے ہوں یا حکومت کے ان کے ایک ضمیر کا امتحان ہے میں ضمیر کا امتحان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ قومی سلامتی پالیسی منظور کی گئی ہے تو قومی سلامتی پالیسی میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں سوویٹ یونین کے بعد ہمیں پتا تھا کہ اگر معیشت مضبوط نہیں ہے تو فوجی طاقت کے باوجود ملک ٹوٹ جایا کرتے ہیں تو اس میں یہی کہا گیا ہے کہ ہم معیشت کو مضبوط بنائیں گے اور سب سے زیادہ اہم بات جو قومی سلامتی پالیسی کی ہے وہ یہ کہ عوام کو طاقتور بنائیں گے یعنی مہنگائی کم ہوگی غربت کم ہوگی تعلیم کی بہتر سہولیات ہوں گی سہیت کی بہتر سہولیات ہوں گی فی کا سامدنی بڑے گی لوگوں کو پینے کا صاف پانی ملے گا تو یہ ایک طرف آپ نے قومی پالیسی یہ سلامتی پالیسی منظور کی اسی دن آپ جو ہے بجٹ پریزنٹ کر دیتے ہیں جس میں کہ عوام کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکسز تو کیا یہ دونوں ایک دوسری سے متصادم نہیں ہیں ہماری جو اجتماعی دانش کے تحت جو فیصلہ کیا گیا تھا ملیٹری اور سویل بیورکریسی کا کہ یہ جو سلامتی کو یقینی بنائے جائے گا معیشت کی اور عام آدمی کی تو پھر اس کے ساتھ زمنی بجٹ تو کیا کوئی ممران پارلیمنٹ کو اس حقیقت کا ادراک نہیں ہے نمبر ایک دوسری بڑی اہم ترین بات یہ ہے کہ جو دو ہزار اکیس گزرا ہے اس میں ہم نے دو ہزار تہتر عرب روپے کا ایک پیکج دیا گیا تھا اور خاص طور سے آئی ایم ایف کے پروگرام کو دانستہ بیس مہینے تک موطل رکھا گیا تاکہ شرح سود کم کر کے سستے قرضے دی جائیں اور لوگوں نے بیتہاشا ایمپورٹس کی سستے قرضے لے کے اور بیتہاشا گاڑییں خرید لیں جو ایمپورٹٹ تھی اب چونکہ آئی ایم ایف پروگرام کے آپ آگئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ دو سو بیسٹر بیسیس پوائنٹس شرح سود میں اضافہ ہوا ہے اب میں آپ کو باتا ہوں مزید اضافہ ہوگا شرح سود میں اس میں کسی پاکستانی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونے چاہیے بات پھر وہی آتی ہے کہ بات کچھ اور کرتے ہیں لیکن عمل کچھ اور ہی ہوتا ہے مافیاز کو پکڑنے کی بات ہوتی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ مہنگائی ہے مافیاز کی وجہ سے ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مافیاز بھی وہی پر موجود رہتے ہیں اور باقی چیزیں بھی ویسی کی ویسی ہی ہوتی رہتی ہیں فیصل صاحب آپ کی جانے بانا چاہوں گا حکومت تو کہتی ہے کہ انٹرنیشنل ہی مہنگائی ہے اس لیے پاکستان میں بھی مہنگائی ہے کوئی اچمبے کی بات نہیں ہونی چاہیے آپ امریکہ میں موجود ہیں امریکہ میں عام آدمی جو ہے وہ کہتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ مہنگائی اب زیادہ ہو گئی ہے اور پاکستان سے اگر کمپیر کیا جائے تو آپ ام شور کہ اس کو آپ ایسے تو فیقس آمدنی کے حوالے سے تو کمپیر نہیں کر سکتے لیکن اوورال اگر ایک گریب آدمی کو کمپیر کیا جائے وہاں پر غربت کیسی ہے اور یہاں پر غربت کیسی ہے لیکن امریکہ اور پاکستان کا مقابلہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہاں کی حکومتوں نے بہت سارے سٹیپس لی ہیں ڈالنڈ ٹرمپ کی جو حکومت تھی وہ بھی اور بائیڈن صاحب کی جو ایڈمیسٹریشن ہے وہ بھی اس نے عام آدمی کو ریلیف دیا ہے کیش کی صورت میں ریلیف دیا ہے بعض لوگوں کو تو اتنے پیسے ملے ہیں کہ وہ جب کام کرتے تھے تب بھی اتنے پیسے انہیں نہیں ملا کرتے تھے میری یہاں پر مختلف سٹیٹس میں ویجٹس رہے ہیں بہت سارے مالز کے پاہر تو اندر جو ہے وہ نوٹسز لگے ہوئے ہیں جابز کرنے کے لیے لوگ نہیں ہیں اس لیے لوگ نہیں ہیں کہ ان کو اتنا پیسہ پچھری حکومت نے بھی دیا اس حکومت نے بھی دیا کہ ان کے زندگی کے اندر یہ جو بہران کوویٹ کا اور مہنگائی کا اور سپلائی لائن چین اور جو فلسفے ہم اپنے پاس پاکستان میں دیکھ رہے ہیں وہ یہاں اتنس نہیں کرتے مہنگائی یہاں پر ہوئی ہے لیکن حکومت کی سٹیٹیجیز ایسی ہیں کہ لوگوں کے اوپر وہ بوجھ نہیں پڑا اچھا جب بوجھ نہیں پڑا تو انہوں نے ان کو کور کر لیا ہے اب خیر مہنگائی میں کمی آنا شروع ہوئی ہے سپلائی چین کھلنا شروع ہوئی ہے چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئی ہے لیکن ہم اگر مقابلہ پاکستان کے ساتھ کرتے ہیں تو حکومت کی جو اصلاحات ہیں پاکستان کے اندر وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ عام آدمی کو نچلے تپتے کو میڈل کلاس کو خاص طور پر ترخہ دار کو سیف کر سکے اور ریگرل بیسیز کے اوپر پاکستان کے اندر بجلے کی خیمتوں میں اضافہ بھیو کی خیمتوں میں اضافہ اور اس کے بعد انڈریکٹلی ہر کھانی پینے کی اشرا میں اضافہ اس کی کوئی سٹرٹیجی ہمارے پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر قوت خرید کا معاملہ تو ہی ہے امریکن اور پاکستانی لوگوں کے درمیان لیکن حکومت کی جو پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے وہ زیادہ دباؤ کے اندر ہیں امریکہ میں وہ دباؤ نہیں دیکھا جا سکتا پاکستان میں کہاں پر لیک کر رہے ہیں کیا ہم چاہتے نہیں ہیں کہ مہنگائی کام ہو یا معاملات درست ہو یا پھر کیپسٹی نہیں ہے ہم یہاں تک پہنچے ہی کیوں ہیں کیا وجہ تھی کہ ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے پاس ایک جانب کھائی ہے ایک جانب کھوان ہے پاکستان کے پاس جو آئی ایم ایف جو ہے پاکستان کی صورتحال میں جس صورتحال میں پاکستان ہے آئی ایم ایف کا اس میں کتنا عمل دخل ہے بھارت میں اور بنگلہ دیش میں پاکستان سے مہنگائی بہت کم ہے تو ہم یہ تسلیم کر لیں کہ اگر بھارت میں اور بنگلہ دیش میں اور سنی لنکا میں مہنگائی کم ہے ان کا گروت ریٹ ہم سے زیادہ ہے تو عالمی جو حالات ہیں اس کو الگ رکھیں بنیادی خرابی ہماری اپنی پولیسیز میں ہے یہ جو ہم نے سب سے بڑی غلطی کی جو ناقابل معافی ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو بیس مہینے تک اس لیے موت تل رکھا کہ سستے شرح جو ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ کم رکھ رکھیں سستے شرح سود پہ قرضے دیں اس سے اگر بزنسمن فائدہ اٹھاتے تو تو ٹھیک تھا لیکن اس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا بے تہاشا امپورٹس کریں اور بے تہاشا جو ہے وہ گاڑیاں خریدیں امپورٹیٹ تو اگر آپ یہ دیکھئے کہ مئی سے اب تک چھبیس روپے کہ ستائیس روپے ڈالر کم ہو گیا اس سال ہمارا کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ فورٹین ففٹین بلین ڈالرز پہ جا رہا ہے اور ہمارا تجارتی خسارہ جو ہے وہ دگلے سے زیادہ ہو گیا پچھلے سال کی اسی مدت سے امپورٹس جو ہیں نومبر تک تیتیس ارب ڈالر سلی گئیں تو جو ساری تباہی آئی کہ جو جون میں اگر ہم آئی ایم ایف سے مذاکرات ہونے تھے ہم نے جو اس کو اکتوبر تک لے گئے ایک بہت بڑی گلتی تھی وہ اس لیے لے گئے کہ ہم سستی شرح سود پہ قرضے دیں زیادہ سے زیادہ دو دن کے اندر آئی ایم ایف سے معاملات تیہ کرنے تھے لیکن ہم نے ان کو چھے ہفتے تک لے گئے تاکہ شرح سود جو ہے کم رکھ کے قرضے دیتے رہیں یہ وہ تباہی بربادی ہے اور اسٹیٹ بینک نے جو ہے اس میں بڑا عام کردار ادا کیا کہ روپے کو گرنے دیا پھر یہ زمنی بجٹ لے کر آئے یہ میں نے جیسے بتایا کہ یہ قومی سلامتی پولیسی سے متصادی میں حل کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھئے سب کچھ کر لیں عمران خان صاحب نے جو فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ ہم اقتدار میں آنے کے سو دن کے اندر within ہنڈرڈ ڈیس انصاف پر عدل پر ممنی ٹیکسوں کی پولیسی نافذ کر دیں گے یعنی ہر قسم کی عام دینی پر ٹیکس لگے گا جیسٹری کم ہو جائے گا پیٹرولی میں لیوی ختم ہو جائے گا معیشت کو دستاویزی بنائے جائے گا کالے دھن کو سفید ہونے سے روکا جائے گا لیکن خود ان کی کابے نہیں تیار نہیں ہیں وہ خود بھی تیار نہیں ہیں